جی اسلام علیکم دوستو میں ہوں سلمان ملتان ہیچنگ ماسٹر کے نام سے رمضاللہ ہمارا برینڈ ہے اور پورے فرسان میں بہترین سرویس دے رہے ہیں اعلیٰ اور میری قسم کے انکیویٹر بھی بناتے ہیں اور ہر طرح کے انکیویٹر کے پارٹس میں مر پاس آبیلیبل ہے تو آج کل جو مارکیٹ میں اوہرال مسئلہ چل رہا ہے کار کوئی آوے کٹی ہوں نہیں تو اس میں سب سے درم جو مسئلہ آتا ہے وہ یہی آتا ہے کہ ہیوٹی فائر الٹرا سونک جہانا ہے ان کی لائف بہت تھوڑی ہوتی ہے اور بہت جلدی خراب ہو جاتے ہیں اس ٹائم ہیوٹی فائر کی آپ کنڈیشن دیکھ لیں آپ کے سامنے ہیں بہت عرصے سے ہم اس کو یوز کر رہے ہیں ماشاءاللہ سے اور زبرت چل رہا ہے الحمدلہ ہم نے نیا نہیں لیا ابھی تک تو اس ٹائم اس کی پوزیشن دیکھ لیں ورکنگ میں ہے یہ اور نمی نہیں بنا رہا تو اب آپ کو بتائیں گے اس کو رپیئر کرنے کا طریقہ کا ہے اس کے ساتھ یہ فلوٹنگ بوئی ہوتا ہے اس کو بھی لازمی یوز کریں اس کا سب سے بڑا جو فائدہ ہوتا ہے کہ پانی میں خود ہی تیارتا رہتا ہے پانی کا لیول خود ہی اڈیس کرتا رہتا ہے جس طرح اس کو پانی چاہیے اسی صاحب سے یہ مینج کر لیتا ہے خود ہی تو اس میں ہمیں ٹینشن نہیں ہوتی اس میں ایک انچ پانی اس کا لیول ہے یہاں سے اس سے اوپر ایک انچ تک پانی ہوگا اتنا تو یہ اچھا کام کرے گا ہمٹی فل بنائے گا اس کے علاوہ یہ پراپر ہمٹی اتنی اچھی نہیں بناتا کم ہوگا تابی نہیں بنے گی اس سے زیادہ ہو جائے گا تو وہ پانی میں ڈوبا ہوگا لیکن ہمٹی نہیں بنائے گا اچھی تو اب آپ کو اس کو رپیئر کرنے کا طریقہ بتاتے ہیں اس کی یہ بھی ڈسک خراب ہو گئی ہے یہ آپ کے سامنے ڈسک پڑی ہے یہ ڈسک سیٹ ہوتا ہے کمپلیٹ یہ بھی مل جاتی ہے نہیں کچھ زیادہ بہنگی بھی نہیں ہے چار سو ساڑے تین سو کا سٹا ہے اور ڈیلیفر جاتی ہے اس میں الگ سے ہوں گے یہ ہم نے اتیاز سے نکال رہی ہے یہ بہت ہی نازک مٹیریل ہے بڑا حساس مٹیریل ہے اس کو اتیاز سے اتارنا ہے یہ کریک ہو سکتی ہے سرامک ڈسک کہتے ہیں اس کو اس کو اپنے کھولا یہاں سے ہم اس کی پاور رہے ہیں وہ ڈسک نیک کر دیں گے یہ دیکھ لیں اور اس کے بعد یہ اس کی چابی ہوتی ہے یہ کھل گیا ہے آسانی سے بڑا اگر آپ کو کھلنے میں لکھواری ہو تو کسوی وغیرہ کی مدد سے یہ سائڈیں جو ہیں آپ نے اس طرح سے سکریچ کر لینا ہے اور اس کے بعد اس کو آپ نے ڈسک کو نکال کے احتیاز سے اس کے اندر سپننگ بھی ہوتا ہے کچھ چیز گم نہ ہو جائے تو احتیاز سے آپ نے اس کو کھول کے اس کی ڈسک کینج کرنی ہے اور اس کے بعد آپ کو دکھاتے ہیں کہ یہ کیسا کام کرتا ہے یہ ہم نے احتیاز سے اس کو نکال لی یہ ڈسک اس کی نکل لائی اس کی اندر سے اس کی صفائی کر لیں گے پہلے تاکہ ہمارا امیٹی فائر وہ اچھے طریقے سے کام کرے کپڑ دے کوئی اور اس کے بعد اس کی ڈسک کینج کرنی ہے یہ دیکھنے ڈسکی کنیشن بہت رف ہو چکی ہے اس کے اوپر جو پوٹنگ ہوتی ہے وہ بھی ساری اتر چکی ہے بہت عرصہ یہ چلیا ہمارے پاس بہت عرصہ پانی بھی ہم نے نارمل ڈالا ہوا ہے ویسے کوشش کیا کریں کہ اس میں ڈسٹل واٹر ہوں اس کو ہم نے چھے طریقے سے ساف کر لیا یہ اس کی پرانی ڈسک ہے اور یہ اس کی نئی ڈسک ہے تو اس کو ہم یہاں پہ یوں رکھ کے احتیاز سے بڑے طریقے سے اکثر اس کو ٹائٹ کرتے ہیں یہ ٹوٹ جاتی ہے تو بڑے طریقے سے آپ نے اس کو ٹائٹ کرنا ہے تاکہ یہ ٹوٹنے نہ پائے اور احتیاط سے اس کو پیار سے اس دینے کے آپ نے حکمانا ہے یہ خود ہی اپنی جگہ پہ خود ہی بیٹھے گا یہاں پہ زور وغیرہ کچھ بھی نہیں لگے گا یہ چوڑی ہے جس سمجھ لیں آپ نا تو یہ احتیاط کرنے کے اس دوران یہ ٹوٹے نہ جب بیلنس ہوگی تو یہ نہیں ٹوٹے گیا بسم اللہ پڑھ کے ہم اس کو چلا کے دیکھتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ اس کی کیا پوزیشن ہے ماشاءاللہ سے دیکھ لیں زبرست کام ہو گیا یہ بہترین ہمیٹی بنا رہا ہے یہ پہلے کی پوزیشن بھی آپ کے سامنے اور اب بھی آپ کے سامنے ہی ہیں پہلے بلکل ہمیٹی نہیں بنا رہا تھا اب کافی بہتر ہمیٹی اس کی ہو چکی ہے یہ دیکھیں آپ کے سامنے ہی ہیں انتہائی آسان ہے یہ ٹسک سے اپنے پاس رکھیں لازمی جیسے الٹسونے کی ایمٹی فائر آپ کا خراب ہوتا ہے تو یہ چینج کر لیں اور آپ کا ایمٹی فائر دوبارہ سامنے لے نیا بن گیا ویڈیو دیکھنے کا بہت شکریہ اور اس کے بعد ملتان ہیچنگ آشت ہمارا چینل ہے اس کو سبسکرائب بھی ضرور کر لیجئے گا تاکہ مزید بہتر سے بہتر انفارمیشن مزید نئی سے نئی آپ کو ویڈیو ملتی رہے موسیقی